اسلام علیکم میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیا حال ہے دوستو سب ٹھیک ٹھاک ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ سنو کیا حال ہے آپ بتانا مجھے کہ میری ویڈیوز کیسی لگی ہیں آپ کو اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے ہمارے سیٹی میں یا جو بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے کسی چیز کے مطلق تو بتانا مجھے اور مجھے بتانا کہ اب میری صحت آپ کو کیسی لگتی ہے ابھی ابھی پین بہت زیادہ ہوتی ہے وہ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو میری سن دیتے ہیں مجھے وہ ان کی وجہ سے پین جو ہے وہ کافی بہتر ہوتی ہے پین کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کھانے کے بعد تھوڑی دیر بعد لیکن مجھے دن میں تین چار دفعہ میڈیسن لینا پڑتی ہے دیکھن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ یہاں میڈیسن جو ہے وہ اچھی ہے کام کرتی ہیں ونہا بہت سے پرابلوں ہو جاتا ہے میڈیسن کا جب ایک دو ویک نہ ملیں تو میڈیسن تو بہت زیادہ پرابلوں ہوتا ہے تو حج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کو بیٹھ کے دیکھا رہا ہوں سارا کچھ اپنے بارے میں ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ موسک میں جائیں گے یہ اسلامی موسک ہے ہمارے ادھر وہ بھی اس کو بھی کور کریں گے وہاں جا کے ہم دکھائیں گے کہ کس طرح یہاں بچے بھی پڑھتے ہیں قرآن پاک باقی جمعہ بھی وہیں ہوتا ہے نمازیں بھی وہیں پڑھتے ہیں پانچ فکر بنماز ازان ہوتی ہے جماعت ہوتی ہے تو بہت بڑی موسک ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ابھی بہت زیادہ موٹا ہو گیا ہوں میں اور ویڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میری صحت کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد سے دے اور میں آپ کے پاس آسکون دکھ بماری کی وجہ سے ہاتھ اور انگلیاں اور اس کو کہتے ہیں نروس پین مسلس پازم جس کی وجہ سے اس طرح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مزام ہے کاروبار کا اپنا چلانے کا اپنا طریقہ ہے کسی کو کس طرح آزماتا ہے کسی کو کسی طرح آزماتا ہے خوشیاں دے کے اولاد دے کے دولت دے کے سب کچھ چھین کے رشتے دار سارا کچھ بہن بائی چھین کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح آزماتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں ہی خوش رہنا چاہیے اگر ہمارے ساتھ کو چیسا ہوا ہے کسی کے ساتھ بھی تو میں چاہوں گا کہ برا بلا نہیں کہنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے مجھے دات سال ہو گئے ہیں 2012 سے 2022 تک مجھے بیٹ پہ ہو گئے ہیں بہت تکلیف کاٹی ہے میں نے بہت تکلیف کاٹی ہے اتنی تکلیف ہوتی تھی میرے گھر والوں کو میرے بھائیوں کو میرے رشتہ داروں کو سب کو پتہ ہے کہ میں کتنی مشکل میں رہا ہوں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں کبھی نہ ہی ڈیس آٹھ ہوا ہوں اور نہ ہی کوئی گلا شکوا کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے کہ بہتر ہم گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ دعا کریں مجھے بھی اللہ تعالیٰ حوصلہ دے جن جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی سہت والی زندگی عطا فرمائے اور جو صحیح ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تندرستی سہت والی زندگی عطا فرمائے میری دخواست ہے کہ جو بھی بیمار ہیں وہ ڈسار نہ ہو کسی کے اوپر بلیم نہ کریں ایسا ہو گیا ایسا کر دیا کسی نے ایسا کر دیا یا وہ ایسا کر دیا جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے بہتر یہی ہے کہ بندہ ٹھیک ہے گصہ بہت آتا ہے سب کو سار کچھ ہوتا ہے لیکن میں نے سننا ہے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنے کی ایسے کر دیا مجھے ایسا کر دیا لیکن میں آج تک میرے سارے رشتتار میرے بہن بھائی صاحبی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ میں نے کبھی زبان پہ شکوا نہیں لایا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا آج تک میری ماں میرے بچے میرے بہن بھائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہم نے پاپا کی موں سے یہ سنا ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا لیکن میں کہتا ہوں جو کچھ ہوتا ہے وہ بہتری ہوتا ہے میں بہت سے دیکھتا ہوں ویڈیوز میں لاکھوں سے بہتر ہوں لاکھوں سے جو بھی بہتر ہے اس کو اپنے سے نیچے والا دیکھنا چاہیے ہم نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے الحمدللہ بھی گزار رہے ہیں اچھی زندگی تو کیا ہوا چل نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں لیکن میری سب سے درخواست ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ بمار ہیں کہ کسی کو بلیم نہ دیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا میری دیکھو میرے بچے تھے بہت چھوٹے تھے میرے دونوں بیٹاوی زہد بھی چھوٹا تھا بیٹی بھی چھوٹی تھی جب یہ میرے ساتھ ہاتھ سا ہوا لیکن اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے سوری اللہ تعالی نے مجھے کم از کم اپنے بچوں میں میں دیکھ سکتا ہوں بچے مجھے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سب کو چاہیے کہ شکوا بلیم نہیں کرنا چاہیے ایسا کیوں ہو گیا اس طرح زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں لیکن ان مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے خوشی سے خوشی سے تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن ہم غصے ہو کے بھی نراز ہو کے بھی یا کسی کو برا بلا کہہ کہ اللہ تعالی کو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا کیوں کر دیا ابھی میں نے دیکھا ہی کیا تھا یہ ہے وہ ہے تو اس طرح کرنے سے ہوگا کچھ نہیں الٹا ہمیں بہت زیادہ گناہ ہوگا ہم تو ایسی بہت زیادہ گناہگار ہیں اپنے جو حقوق ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے بہن بھائیوں کے بہن بھائیوں کے باپ کے وہ نہیں پورے کر سکتے تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ شکوے شکایت جو ہیں بماریوں کے بارے میں ہمیں ایسا کیوں ہو گیا ایسا کیوں ہو گیا نہیں کہنا چاہیے تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو میرے جیسے بمار ہیں بیڈ پہ ہیں تو ہمیں اپنے سے بھی نیچے دیتنے چاہیے کہ وہ بھی تو ہیں نا تو اسی لیے میں نے اس ویڈیو میں اس طرح کہا ہے تو دیکھو مجھے 2012 میں یہ میرے ساتھ اپن ہوا تھا 2003 میں میں یہاں امریکہ میں آیا تھا تو آلموسٹ میں نے آج جتنے تھا انیس بیس اٹھارہ بیس سال امریکہ میں رہا ہوں تو نو دس سال میں اندرس رہا اور دس سال ہی ہو گئے ہیں 2012 سے 2020 تک مجھے بیڈ پہ لیٹے ہوئے یا ویلچئر پہ دس سال ہی میں نے جہاں چل پھر کہ اگزارے ہیں دس سال ہی میں نے بیڈ پہ یا ویلچئر پہ گزارے ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر پندر چلتا ہے پھرتا ہے صحیح ہے کاروبار کرتا ہے تو تابعی ٹھیک ہے مشکلات اس وقت بھی آتی ہیں اور مشکلات اب بھی بہت زیادہ آئی ہیں جیسے زندگی بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے اپنے بھی چینج ہو جاتے ہیں ہم بھی چینج ہو جاتے ہیں غصہ کرتے ہیں نراز ہوتے ہیں کسی سے تو سارے بہن بھائی پھر غصہ بھی کرتے ہیں آنا چھوڑ بھی دیتے ہیں تو بند بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی لیکن بہن بھائی ہوتے ہیں پھر بھی بلائیں تو آ جاتے ہیں تو میری اتنا غصہ نراض اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکیب نہیں کرنا چاہیے ہوگا وہی جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عرضہ میں ہی خوش ہونا چاہیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے کمز کام میری ماں ہے میری بیٹی ہے میرا بیٹا ہے جو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں کمز کام میرے بچوں کے لیے ان کے سر پر تو ہوں کسی تب پتہ چلتا ہے بچوں کو اللہ تعالیٰ کو جب ان کا باپ سر پر نہ رہے تو میں بھی بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کمز کم اسی لیے زندہ رکھا کہ میرے بچوں کی شاید دعاوں سے لگے ہوں لیکن میرے بچے خوش ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ خوش ہیں ہاں صحیح ہیں ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات سامنا کرنا پڑا چھوٹے ہی تھے جب ہماری سیپریشن ہو گئی تھی اس میرے حادثے کے بعد تو بچوں سے بھی دور رہا تھوڑی دیر کے لیے پھر اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آتے جاتے ہیں بچے اسی لیے کہتا ہوں جو بھی ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ پر نہیں ڈال دینا چاہیے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا ہمارے ساتھ ایسا کر دیا لیکن ہمیں اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے ہم بہت گناہگار ہیں مجھے پتے کسی کا تو پتہ نہیں ہم تو نہیں کہنا چاہیے خاص طور پر میں تو بہت زیادہ گناہگار ہوں اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہ معاف فرماتے آمین اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت ان فردوس میں جگہ تا فرمائے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کم از کم جتنا تو ہے کہ میرے بچے مجھے دیکھ سکتے ہیں میرے ماں بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں بہن بھائی ماں بھائی جو بھی ہو نراز بھی ہو لیکن اپنا خون ہی ہوتا ہے سبھی بھی ہوتا ہے نراز گیاں لڑائی ہیں جگڑے تو پتہ جب تب ہی چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے تب ہی پتہ چلتا ہے کہ بھائیوں کا بہنوں کا سب ہی رشتہ داروں کا پتہ چلتا ہے تب ہی کہتے تو ہیں نا کہ تندرستی میں ہی سہی سلامت میں ہی سارے دوست دوست ہوتے ہیں رشتہ دار رشتہ دار بہن بھائی ہوتے ہیں تو جب کسی کو سنبھالنا پڑ جائے تو پھر وہی رشتہ دار وہی بہن بھائی وہی اپنے سارے چھوڑ جاتے ہیں تو میری دعا ہے سب سے کہ میرے لئے دعا کرنا تندرستی صحت کے لئے میری کے لئے دعا کرنا اللہ تعالی مجھے تندرستی صحت عطا فرمائے میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مجھے تندرستی صحت